موسیقی اور جو دعائیں ہیں جو آپ علیہ السلام سے ثابت ہیں ان دعاؤں میں وہ دعا بڑی اہم ہے جس کے بارے میں امام اترمیدی نے رسول اللہ علیہ السلام کے ارشاد نقل کیا کہ اس دعا کو اگر کوئی شخص صبح اور شام تین تین مردبہ پڑھ لے تو اسے کسی بھی قسم کی کوئی مخلوق تکلیف نہیں پہنچا سکتی بسم اللہ الذی لا يضر ما عصمه شیئن فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم بسم اللہ الذی لا يضر ما عصمه شیئن فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم صبح اور شام تین تین مردبہ یہ دعا پڑھ لیں کسی قسم کی کوئی بھی تکلیف آپ کو انشاءاللہ نہیں پہنچے گی اور وہ دعا جو جبریل علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے کی تھی اور جبریل نے آ کر آپ پہ دم کیا تھا جھال پھونک کی تھی وہ دعا یہ تھی جبریل نے آ کر کہا یہ دعا بھی مریض پر پڑھی جائے جس طرح جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دعا کو پڑھا تھا اور دوسرا بسم اللہ وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض پر دم کیا کرتے تھے تو اپنی شہادت کی انگلی اپنی جبان پر لگا کے اس کو زمین پر لگاتے تھے اور اس کے بعد یہ کہا کرتے تھے بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بعضنا لِيُشْفَ بِهِ سَقِيمُنَا بِإِذْنِ رَبِّنَا یہ دعا بھی پڑھی جائے اور ان دعاؤں کے ساتھ اللہ تعالی کی پناہ کے متعلق بھی اہم دعائیں ہیں جن میں ایک دعا وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین اور اپنے دوسرے نواسوں اور نواسیوں پر پڑھا کرتے تھے اعیدك بکلمات اللہ التام من کل شیطان وہام ومن کل عین لام یہ تعوض بھی اپنے کرتے تھے اعیدك بکلمات اللہ التام من کل شیطان وہام ومن کل عین لام اور یہ بھی پڑھنی چاہیے کہ اعیدك بکلمات اللہ التام من شر ما خلق جس شخص پر دم کیا جا رہا ہو اور جس بیمار پر یہ دعائیں پڑھی جا رہی ہوں اگر وہ بچہ لڑکا یا مرد ہو تو پھر اعیدك کعف کا زبر ہوگا اعیدك بکلمات اللہ التام من کل شیطان وہام ومن کل عین لام اور اعیدك بکلمات اللہ التام اور یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے اعیدك بکلمات اللہ التام مات من شر ما خلق میں تجھے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں تمام مخلوق کے شر سے ساری مخلوق کے شر سے میں تجھے بچا کے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں اور وہ دعا جو جبریل نے پڑھی تھی اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ ارقی کا اللہ کے نام پہ میں آپ پہ جھار پھوک کرتا ہوں رقا کہتے ہیں جھار پھوک کو من کل شیئن یعذی کا ہر اس چیز سے جو آپ کو تکلیف پہنچاتی ہے من شر کل نفس او عین او حاسد حسد کرنے والے کے حسد کے شر سے اور بری نظر کے شر سے اور ہر تقلیف دے چیز سے اللہ آپ کو شفا دے میں اللہ کے نام پہ آپ پہ جھار پھوک کرتا ہوں بسم اللہ ارقی کا اور اگر جس پہ یہ دم پڑھا جا رہا ہے یہ اگر بچی یا عورت ہے تو پھر یہ پڑھا جائے گا بسم اللہ ارقی کی من کل شیئن یعذی کی من شر کل نفس او عین او حاسد اللہ یشفی کی بسم اللہ ارقی کی اور اگر بچہ یا لڑکہ مرد ہو تو پھر بسم اللہ ارقی کا اور یہ دعا بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے اعیدکا بکلمات اللہ تام مات من غببه وعقابه ومن شر عباده ومن حمزات الشیاطین وان یحبرون اللہ تعالی کی پناہ میں میں تجھے دیتا ہوں اللہ تعالی کے غضب سے اس کے عقاب سے اس کے بندوں کے شر سے اور شیطان کے ہتکندوں اور اس کے حملوں سے اور ان لوگوں کے شر سے جو شرارت کی نیت سے حاضر ہوتے ہیں اور آتے ہیں تو اگر کسی پر دم کیا جائے اور اس پر ان آیات کو پڑھا جائے تو وہاں پر اعیدکا ہوگا اور اگر کوئی شخص اپنے اوپر ان آیات کو پڑھنا چاہے تو قرآن کی یہ تمام آیات اپنے اوپر پڑھیں اور جب ان دعاوں کا معاملہ ہو اور تعوض کی بات ہو تو اپنے اوپر پڑھتے ہوئے اعوذو کہا جائے گا بجائے اعیدو کے اعیدوکا یا اعیدوکی یہ اس شخص کے لیے ہے جس پر دم کیا جاتا ہے یا جس کے لیے یہ دعائیں پہنی جاتی ہیں اگر کوئی شخص اپنے اوپر دم کرنا چاہے اور ان دعاوں کو اپنے لیے پڑھنا چاہے تو پھر اعیدوکا یا اعیدوکی نہیں ہوگا پھر اعوذو ہوگا اس طرح انسان ہم پڑھتے ہیں اعوذو باللہ من الشیطان الرجیم تو پھر یہ پہا جائے گا اعوذو بکلمات اللہ تامات من شر ما خلق میں اللہ کی پناہ مانتا ہوں تمام مخلوق کے شر سے اور اعوذو بکلمات اللہ تامات من کل شیطان وہام ومن کل عین لام اس تعوذ میں اللہ تعالی کی پناہ مانگی جاتی ہے ہر شیطان سے اور ہر اس شیطان سے کہ جو غم اور حضن اور تکلیف پھیلانے والا ہوں اور ہر اس موزی مخلوق سے جس کے زہر سے انسانوں کو تکلیف پہنچتی ہے یہ وہ اہم دعائیں اور آیات تھی جن کو ہر شخص پڑھ سکتا ہے کسی بھی شخص کو اگر تکلیف ہو آپ کے خاندان میں گھر میں تو آپ وضو کر کے اللہ کا نام لے کے ان آیات کو پڑھئے ان دعاوں کو پڑھئے پانی پہ دم کیجئے اس شخص پہ دم کیجئے اور اس پانی کو وہ شخص پیئے اور اس عمل کو آپ کئی دن تک کیجئے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس بیمار کو شفاہ دیں گے اور آپ کو کسی تعویز بیچنے والے یا کسی جادو کرنے والے یا کسی اور دوسرے شخص کے پاس جانے کی ضرورت بھی نہیں رہے گی آپ کے پیسے بھی بچ جائیں گے آپ کا وقت بھی بچ جائے گا آپ کا ایمان بھی بچ جائے گا اور آپ بہت ساری مسئیبتوں سے محفوظ رہیں گے جب آپ مسلمان ہیں آپ کا اللہ کی ذات کے یقین ہے آپ قبیرہ گناہوں کو ترک کیے ہوئے ہیں تو پھر کیا بات ہے کہ آپ اللہ کے ان آیات کو پڑھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی ان دعاوں کو پڑھیں اور اللہ تعالی آپ کو اور آپ کی بیمار کو شفاہ نہ دیں یقیناً اللہ تعالی بیماروں کو شفاہ دیتا ہے لیکن میں نے پہلے بتایا کہ بعض بیماریوں کی لمبی مدت اس بیمار کے گناہوں کی بخشش کیلئے ہوتی ہے بعض بیماروں کی بیماری تکلیف کی لمبی مدت وغیرہ یہ اس انسان کے درجات کی بلندی کے لیے ہوتی ہے اس میں اللہ کا غضب نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالی کی محبت کی یہ علامت ہے ایمان والے مرد کو اور ایمان والی عورت کو کبھی بھی اللہ تعالی کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے ان قرآنی آیات کو اور ان دعاوں کو ہمیشہ ہمیں پڑھنا چاہیے موسیقی